ملٹ ٹائمز میں خوش حامدید 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 ہم لوگ کچھ انڈیویجنس لوگ ہم لوگ تو خود سے آئے تھے کوئی ہم یونین سے نہیں ہے کوئی اس سے نہیں ہے تو ہم تو خودی خودی رستے میں آکے رستہ گیر لیتے بات اپنا آواز رکھتے ایسے کر کے ایسے تو سرکار مجھے تو لگاتا سرکار نہیں سن سکرے اگر اس نے پولیس بھیجا مجھے میرے پیچھے میرے گھر پہ تو دیکھنس کی ان کو چوب لگا ہے تو اس بات سے میں شانتی ہوں تھوڑا تو دہرہ تھا پھر بھی میں نہیں یا جب شاہین باغ میں ہے پھر ابھی بھی گوہٹی میں ہے سامنے گوہٹی میں ہے نوٹس کے ہر کونہ سے سب لوگ آکے اکٹا ہے تب سے اکتا تھے ابھی بھی اکتا ہے اور کیتا رہیں گے ہم تو انتظار کریں ٹوینی سیکنڈ کے یہ جو ہیارنگ کا پر ابھی کیا اس کو پسپون کریں جو بھی ہمارا بھی یہ کی ہے کہ سپریم کورٹ ہے یہ یہ انڈیا آپ سب کو پتا ہے سرکار کیسے چلتا ہے اگزوکیٹی باڈی جیریس سری باڈی لیجلیچر باڈی لیجلیچر باڈی لیجلیچر تو بکھا ہوئے بگیا اس لے پاس کر دیا ایسے گینونا لو لو ایکٹ جو بنا دیا ابھی تو اس کو لے کے چاہیے جتنا بھی اپنا میجوریٹی دکھا ہے راجہ صاحب امینب صاحب جب ہمارا ہمارا پپولیشن ہی نہیں مان رہا جب انڈیا نہیں مان رہا تو ہم بھی دیکھیں گے وہ کیسے اس کو سپریم کورٹ صاحب کچھ امید ہے کہ بائیس جنوری کو کیا فیصل آئے گا بھارتی ناری ہونے کے بھارتی بھارتی ہونے کے ناتے تو امید رکھتے ہیں سپریم کورٹ سب سے ہائیس لیول آف ہائیس لیول ہے ہمارا کانٹری کا اس میں امید نہ رکھو تو کس نے امید رکھو تو دونوں جگہ جو پروٹیش چلنا ہے ایک ہی وجہ ہے یا دونوں جگہ پروٹیش میں کچھ ڈیفرینٹ آپ کو دیکھ رہا ہے نہیں یہ بات کو آپ لوگ بھی نہیں سمجھ رہے اس لئے میں جب ارناشر میں بھی پروٹیش کر رہے تھے میرا بھی یہی پروبلم تھا کہ جب مین سٹریم میڈیا جو ہے نا دیکھو لرائی ایک ہے کیونکہ لیکن جیسے ہی جیسے یہ چیز ہے جو نرسی چیز ہے اس کا لاغو جو ہوگا وہ ہر جگہ کا اپنا اپنا الگ ہوا ہے کیونکہ ہر جگہ کا اپنا ہسٹری ہوتا اپنا کلچر ہوتا کلٹر کونٹیکس ہوتا ہے اس کو کیسے ایفیکٹ کرے گا وہ الگ ہے لیکن لرائی تو ایک ہی ہے کس یہ ہٹاو انرسی ہٹاو یہ نہیں چاہیے ہمیں یہ بات انڈیا کو نہیں چاہیے کیونکہ یہ پہلے تو انڈیا کو خطرہ میں انڈیا کا constitution انڈیا کا پرییامبل کو خطرہ یہ ہے کیونکہ یہ اس کا انسیکویلر جو نیچر ہے کہ لے کے آئیں گے ہم مہمان نوازیں کریں گے لیکن ہم ہندووں کو کریں گے سیکھ کو کریں گے ہسائی کو کریں گے مسلم کو نہیں کریں گے اور جو کوئی درم کا نہیں ہے اس کا کیا تو یہ تو بات ہے یہ ایک تو مدہ ہے لیکن جو افیکٹ کرے گا کیونکہ آپ لوگ نہیں سمجھتے شاید سمجھتے بھی ہو لیکن زیادہ تار جو مین سٹریم ہیں نہیں سمجھتے مین سٹریم میڈیا اور مین لین کا جو لوگ ہیں یہ بات نہیں سمجھتے دیکھو نوٹ ایس جو ہے وہ ہر طرح سے انٹرنیشنل بورڈر شیئر کرتے ہیں ہر اڑناچل کو دیکھ لو ایک سائید چائنہ ایک سائید بھٹان پھر اپنا انٹر سٹیٹ ناغلین کے ساتھ ایسے س بورڈر سے پھر اسام تو بانگلہ دیش کے ساتھ بورڈر پھر اوپر منیپور مہنمار کے ساتھ بورڈر تو انٹرنیشنل جو ہم لوگ بورڈر شیئر کرتے ہیں تو ہم لوگ کے ساتھ جب سے ہم لوگ انڈیا بنا ہے یا اس سے بھی پہلے ہم لوگ کو جیسے یہ ایفیکٹ کر رہے ہیں ایلیگل ایمیگریشن ایمیگریشن تو جو ایشوے وہ ریل ہے ہمارے ہوا کیونکہ اسام دیکھو اسام جیسے سٹیٹ نائنٹین سیوٹی وار جب بانگلہ دیش اس پاکستان بانگلہ دیش بنا تب سے لے کے تو ایسے تو نہیں ہی اسام کے لوگ گھر نہیں دے رہے تھے تب سے تو دے رہے تھے گھر اور اسام کا اپنا ایک بہت اتنا فائٹ بھی وہاں ایٹی وان کو ہاں تو ایک نیٹ تو اسام ایک اور جو بنا ہے ایٹین ایٹین ایٹی فائف کے تہت ایک اور بنائے اسام ایک اور اس سے اسام بھی دے رہے ہیں بہت ساتھ ایک ریفیوجیس کو گھر تو ہم بھی تو اڈناشل بھی تو چکمان سان ہچوں گھر دے رہے اور ویسے تریپورا بھی دے رہے تو ہم تو کبھی بولے تھی نہیں کہ ہم نہیں دیں گے لیکن ہم جب دے رہے اور ابھی جب این آر سی جیسے چیز کی کارنہ سام میں جب این آر سی ہوا ہوا لاغو کیا پان سال اور جو یہ بارہ لاغ ہنڈوے لائے ہنڈوے ملا ان کو الیگل ابھی ان کا تو ان کا مقصد تو اس میں اس میں اٹھل گیا ابھی اس کو پتہ ہے کہ بارہ لاغ تو ووٹ بینک ہے تب یہ جب ووٹ بینک پولٹیکس ہوتا ہے تو یہ نیچرل جیسے جگہ جو انڈیجنس کلچرز ہم لوگوں کا انڈیجنس پیپل کا ہے اس کو بہت الگ سے ایفیک کرتے ہیں کیونکہ آپ سمجھ رہے نا بات کو سمجھ رہا چاہے مجھے بتائیے ڈیسے آسام ہے نورتیسٹ ہے تو وہاں اس بات کو لے کر پروٹیکس ہوتا ہے کہ ہم باہر کی لوگوں کو سٹیدن شپ یہاں نہیں دینے دیں گے اور اس سے لوگ کرے کہ نارسی ہو گئی تب سی اے نہیں آنا چاہے اس کو جیسے باہر لوگوں کو شہریت مل گئی جس کو ہم نہیں چاہ رہے تھے اور یہاں جو پروٹیکس ہے تو بینادی مقصد ہے کہ جو یہاں کی اوریجنل شہری ہیں ان کو سرکار نارسی کو تھوڑ باہر non نکال نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو یہ فرق آپکو نہیں رگ کہ یہاں گا دیکھو ک juga ڈیلی کو اس لگے گا دلی میں پورا انڈیا میں لگانے کا ضرورت ہی نہیں ہے ہم لوگ بھی 30 میں بھی ایکشلی اصام جب انرسی لگوا کبھی نہیں مانگا انرسی جو ایسے انرسی جو دھرم کی نام پہ ہو ہم لوگ کبھی انرسی مانگا ہی نہیں جو دھرم کی نام سے ہو میں اگر ہم بول رہے ہیں ہم لوگ کو ایسے کچھ چاہیے ایکشلی نیشنل جو ریفیوڈی پولیسی ہے نا یہ نہیں ہے یہ مسنگ ہے کہ ریفیوڈی کا کیسے کرے کہاں میں باٹے جائے کہاں میں رہیں گے اگر ریفیجی لینا ہے اتنا میمان نوازی کرنا اتنا انسانیت نبانا ہے اتنا زیادہ لوگوں کو گھر دینا ہے تو دو کیوں نہیں دیں گے ہم گھر تو ہر جگہ دو کیوں سب نوٹس میں آکے اکتتا ہو یہ ہے نا پرابلم سمجھ رہے ہو آپ کہاں سے ہو آپ کی جگہ میں بھی دینا چاہیے کہ ہر جگہ اگر گھر دے رہا ہے میمان نوازی نبانا ہے تو ہر جگہ لو تو کیوں نوٹس ہی لے کے رکھیں گے سب کا بھوج یہ ہے قوشن کیونکہ سب جگہ دے رہے ہو جو جہاں ٹھہرے ان کو وہاں دے رہے ہیں لیکن جہاں ٹھہرے کا مطلب یہی تو پرابلم ہے جو جہاں ٹھہرے ہیں جو جہاں ٹھہرے ہیں بانگلہ دیش کا امیگریشن پہلے سے لے رہا ہے سمجھ رہے 1949 سے تریپورا لے رہا ہے اور آج اتنا زیادہ وہاں میں امیگریشن امیگرنس ہے تریپورا کا خود کا تریپوریز 33% ہے سمجھ رہے بات کو تو ہر جگہ جہاں سے آئے وہاں سے لے رہے تو اس میں تو ہم پھس رہے میہمان نوازی میرا تو کہنا یہ ہے میہمان نوازی گھڑنے سے پہلے اپنا گھر تو سمالو گھر مر رہا ہے بک مری سے انیمپلوئیمنٹ سے یہ سب سے ہم لوگ تو مر رہے ہر بارتے سیتیزن اس سے مر رہے میں خود بھی انیمپلوئیڈ ہوں پڑھا لکھا ہوں موڈیج نے اعلان کیا تھا کہ دو کروڑ روزگار دیں گے تو آپ نے امید لگایا تھا کہ سرکار کانے کے بعد روزگار ملے گا اس پر امید لگایا نہیں تھا نہ میں نے اس کو پہلے ووٹ کیا 15 کو ووٹ کیا نہ اس بار ووٹ کیا میں کروں گی بھی نہیں کیونکہ دیکھو یہ جو جملہ باجی سرکار ہے نا یہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اچھے بتایا آخری بات شاہنبہ کا پروٹیشٹ ہے پہلے مرتبہ مسلم مہلہ اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکیلے سترہ سارہ اشٹری میں اور اب ان کو سب لوگوں کا سپورٹ مل رہا ہے تو آپ اس کو ہندوستان کے تاریخ میں آنے والے دنوں کے لئے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ جینیوس آتی ہے جینیو والوں کا ذہن بہت وصیح ہوتا ہے نہیں یہ جو مجھے تو بہت اچھا لگا جب اممہ امی لوگ اپا لوگ سب ہمیں ایک تو پہلے ویلکم کرتے ہیں پھر اس کے بعد پانی پوچھتے کھانے کیونکہ میں نے اتنا اچھا ارگنائز پروٹیسٹ کہیں نہیں دیکھا کیونکہ ہم لوگ جب اڑنا چلال پروٹیسٹ کر رہے تھے ہم تو میں نے بے روزگاری ہوں ہم تو پروٹیسٹ کرنے جاتے ہیں ہم اپنا کھانا ٹیفیر میں بیک بیک کے لاتے ہیں کیونکہ ایک اکیلا ہی نکال رہے رستے میں لیکن جب یہاں دیکھتے ہیں کہ سب اتنا ویلکمینگ ہے سب اتنا اچھا سے ارگنائز کر کے کر رہے تو مجھے تو اس لیے تو میں نے بولا رہا کہ میں تو چھپ کے بیٹھ رہتے کیونکہ میرے تو پیچھے لوگ لگے تھے تو ابھی لیکن میں اس کو دیکھ کے کہ نہیں میں چھپ نہیں بیٹھ سکتا ہاں ہوسلا ملیا میں تو لروں گی تو لروں گی تو یہ ایگنیس ہے ایگنیس ہے اروناشل پردیش سے آئی ہیں یہاں پروٹیش میں شرکت کرنے اور آج ہم بات کر رہے ہیں تو یہ جنوری کی سولہ تاریخ شروع ہو گئی ہے شاہن باغ کے پروٹیش کو ایک مہینہ مکمل ہو گیا ہے خواتین کا پروٹیش ہے اور اب یہ شاہن باغ ہندوستان کے دس پندرہ شہروں میں شاہن باغ بن گیا ہے جہاں خواتین مردی سے دن رات لگاتار پروٹیش کر رہے ہیں اور ایگنیس نے تفصیل سے اروناشل پردیش اور یہاں کے حالات کے بارے میں بتایا اور مجموعی طور پر سب لوگ سارے عوام مذہب کی دھارم کی مسلک کی تفریق کے بغیر اس قانون کے خلاف ہیں ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دوائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے ویزٹ کریں ہماری ویگ سائٹ www.milletimes.com ہماری یہ ویگ سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے